اسلام علیکم فرینڈز اور میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو نئے سال کی مبارک ہو آج کی ہماری ریسیپی اسی سے ریلیٹڈ ہے آج ہم بنا رہے ہیں ربڑی کھیر بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور بہت ہی جلدی جلدی اور آسانی سے بن جائے گی تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے فل فیٹ ملک جائے گا اس میں تین لیٹر اکورڈنگ ٹو ٹیسٹ ہمیں کنڈینس ملک چاہیے میٹھے کے حساب سے کارڈیون پاودر جائے گا یعنی کہ الائچی کا پاودر تھوڑے سے کاجو جائیں گے چھلے ہوئے بادام ہیں تھوڑے سے اور ایک پاؤ کے جتنا کھویا ہے چھے سے سات ٹیبل اسپون رائس کے جائیں گے ان کو میں نے پہلے سے بھگو لیا تھا سب سے پہلے دودھ کو ہم اوپر چڑھا لیں گے تین لیٹر دودھ سے میں بنا رہی ہوں آپ اس حساب سے اپنی ریسپی جو ہے وہ اپنی جو کھیر کو آپ نے اگر بڑھانا ہے یا کم کرنا ہے اس حساب سے آپ بڑھا بھی کر سکتے ہیں دودھ کو اور کم بھی کر سکتے ہیں چاول جو ہیں ان کو ایک سے ڈیرھ گھنٹہ پہلے میں نے بھگو لیا تھا اور اب ان کو ہم ہاتھ سے اچھی طرح میش کر لیں گے اور چاول اس میں جائیں گے چاول ڈالنے کے بعد ہم اس کو مکس کریں گے اور ہائی ٹو میڈیم ہیٹ پہ میں اس کو پکاؤں گی تھوڑی سی پہلے ہم اس کی جو ہیٹ ہے وہ تھوڑی ہائی کر دیں گے جیسے ہی دودھ پکنا شروع ہوگا میڈیم ہیٹ پہ ہم اس کو پکا لیں گے آپ نے اس کو کھیر کو ایسے ہی نہیں چھوڑنا بلکہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس میں چمچ ہیلاتے رہنا ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگ جائے کھیر کو ہم ہائی ٹو میڈیم ہیٹ پہ پکا لیں گے پہلے میں تھوڑی سی اس کی ہیٹ جو ہے چلہ جو ہے وہ تیز کر دوں گی اور پانچ سے چھ منٹ کے بعد ہم اس کو میڈیم ہیٹ پہ پکا لیں گے اس کے بعد اس کے جو ربڑی کھیر کا ٹیسٹ ہے اس کو بڑھانے کے لیے ہم تھوڑے سے کاجو لیں گے اور بادام لیں گے چھلے ہوئے ان کو میں تھوڑا سا دودھ ڈال کے گرینڈ کر لوں گی گرینڈ کر کے اس کے ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے پکتے ہوئے کھیر میں یہ اندر ہی پکیں گے تاکہ اس کا جو بہت اچھا سا ٹیسٹ ہے وہ کھیر کے اندر آئے بلکل اچھا سا آپ نے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کو بہت اچھے سے مکس کرتے جائیں گے اور اس کو بہت اچھے سے آپ نے پکاتے جانا ہے جب تک کہ یہ تھوڑی سی گاڑی نہ ہو جائے کھیر کو پکتے ہوئے تقریبا پونا گھنٹا ہو چکا ہے اور اس سٹیج پہ جیسے ہی کھیر جو ہے وہ تھکنس سے اس کی سٹارٹ ہوگی آپ نے کنڈینس ملک اس میں ڈال دینا ہے اگر آپ کنڈینس ملک نہیں ڈالنا چاہتے آپ اکورڈنگ ٹو ٹیسٹ چینی ڈال دیں اس میں کنڈینس ملک بھی آپ نے اکورڈنگ ٹو ٹیسٹ ڈالنا ہے اور جیسے ہی آپ اس میں ڈالیں چینی یا میٹھے کیلئے کنڈینس ملک جیسے ہی آپ ڈالیں آپ نے فوراً اس کو جلدی سے نیچے سے مکس کرنا شروع کریں گے آپ اگر ہم اس کو ایسے چھوڑ دیں گے تو یہ نیچے لگ جاتی ہے جلدی سے اگین ہم اس کو تھوڑا سا پکائیں گے ہیٹ جو ہے اب میں نے لو کر دی ہے تھوڑی سی لو ہیٹ پہ ہم اس کو پکائیں گے گاڑا ہونے تک مزید اور تھوڑا سا گاڑا ہونے پہ میں اس میں کھویا ڈال دوں گی کھویا جو ہے یہ میں نے گھر میں خود بنایا تھا یہاں جپان میں ہمیں جو ملک پاورڈر ملتا ہے اسی سے میں نے کھویا بنایا اس لیے یہ تھوڑا سا جو ہے یہ تھوڑا سا لیستار ہے اگر آپ کے پاس گھر میں برفی ہے یا بزار سے پاکستان میں ہر چیز آویلیبل ہے آپ برفی لیں یا پھر آپ کھویا لے کے وہاں سے بہ آسانی آپ ڈال سکتے ہیں کیر جو ہے بہت اچھے سے گاڑی ہونا شروع ہو چکی ہے دیکھیں گاڑی بہت اچھے سے ہو چکی ہے اور یہی پہ میں اس کا چولہ جو ہے وہ بند کر دوں گی کیونکہ تھنڈا ہونے کے بعد بھی یہ مزید گاڑی ہو جائے گی بہت مزید کی ہماری ربڑی خیر تیار ہے بہت زیادہ سمان ڈالنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے اس میں ڈیڑھ گھنٹے میں ہماری بہت ہی مزید کی خیر جو ہے یہ تیار ہے آپ چاہیں تو ایسی ہی ربڑی خیر آپ بنا کے گھروں میں بانٹ بھی سکتے ہیں یا پھر اپنے گھر میں بنا کے مہمانوں کو سرب کریں گھر والوں کو سب کو بہت پسند آئے گی بہت ہی مزید کی بندی ہے ربڑی خیر ٹرائے ضرور کیجئے گا اور دعاوں میں ضرور ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ